اچھا جی ہے ایک نیا رولا پڑ گیا تھا کہ بھئی وہ آمیں تو وہ فلاورز ملے ہی نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بلکل خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ جی میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں تو دوستو آج ہے جی پیر کا دن بھی ٹائم ہو رہا جی بارہ بج کے اور چودہ منٹ اور ہم نے اپنی اپلیکیشن کو آن کر لیا ہے تھوڑا دیر سے نکلاؤں کام پہ تو ابھی یہ دیکھیں جی ہم نے اپنے میٹر کو بھی زیرو کر لیا ہے اور آج دیکھتے ہیں کہ کیا روٹین رہتی ہے اور کتنے آرڈر جو ہیں وہ ہم آج کر پاتے ہیں ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے تو ویٹ کرتے ہیں جی اپنے پہلے آرڈر کا ہمیں کتنی دیر میں یہ میرا پہلا آرڈر جو ہمیں ریسیو ہوتا ہے اچھا جی ابھی ٹائم اور ساڑھے بارہ اور ہمیں اپنا آج کا پہلا آرڈر جو ہے وہ ریسیو ہو چکا ہے اور یہ آرڈر ہے جی انیس ریال کا اس کے ڈیلیوری چارجز ہیں تو یہاں سے سوایپ ٹو پک اپ کرتے ہیں جی اور اب دیکھتے ہیں کہ کہ ہمیں یہ کہاں لے کے جانا ہے ہی المنار میں لے کے جانا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس کا ہمیں پک اپ پوائنٹ جو ہے وہ کتنی دور کا ملا ہے پک اپ پوائنٹ بھی زیادہ دور نہیں ہے وہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں جی پک اپ پوائنٹ پہ اور یہ اپنا آرڈر پہلا آج کا پک اپ کرتے ہیں ایسا یہ آرڈر ہم نے پک کر لیا ہے تو یہاں سے ابھی دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ڈیلیوری کی لوکیشن ہے وہ کتنی دور کی ہے پندرہ منٹ کا جو ٹائم آ رہا ہے پندرہ منٹ اور نو شریہ چودہ کلومیٹر تو یہ نو شریہ تین کلومیٹر ہے یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ آرڈر ہے یہ ہمارا مچھلی کا آرڈر تھا یہ آرڈر ہم نے ریسیب کر لیا یہ دیکھیں جی اور یہ سامنے ہمارا پک اپ پوائنٹ تھا مطم اتراد اسمارک ٹھیک ہے یہ چلتے ہیں جا کے اپنا آرڈر جو ہے وہ پہلا آج کا ڈیلیور کرتے ہیں جی تو دوستو ابھی ٹائم ہو رہا ہے جی ایک بج کے اور بارہ منٹ اور دوسرا آرڈر ہمیں ریسیب ہو چکا ہے اور یہ آرڈر ہے چوبیس اشاریہ پینتیس ریال کا یہ آرڈر ہے سوائپ ٹو سٹارٹ پک اپ کرتے ہیں جی اور یہ آرڈر ہم نے دینا ہے ہائیل جود یہ ابھی پتہ نہیں کہاں پہ ہے جی ہائیل جود چلیے چلتے ہیں اس کی پک اپ لوکیشن پہ پک اپ لوکیشن جو ہے وہ اس کی آرہی ہے جی نو منٹ اور نو شاریہ چار شاریہ نو کلومیٹر تو چلتے ہیں جا کے یہ آرڈر پک کرتے ہیں اور چلتے ہیں اس کی ڈلیوری لوکیشن پہ اچھا جی یہ جو آرڈر تھا یہ ہمیں ہائیل جود جو لکھا ہوا تھا یہ اسکری ایریا میں لے کے آگیا تھا تو یہاں پہ ہم نے یہ آرڈر ڈلیور کر دیا اور یہاں سے یہ دیکھیں جی ہمارے آرڈر آج کے کمپلیٹ آرڈر میں دو ہو چکے ہیں تو اب نکلتے ہیں یہاں سے اسکری ایریا سے اور پھر دیکھتے ہیں تیسری آرڈر کا ویٹ کرتے ہیں جی تو دوستو ابھی ٹائم ہو رہا ہے جی تین بج کے اور 48 منٹ اور ہمیں یہ اپنا آرڈر نمبر چار ریسیو ہو چکا ہے تین آرڈر سے پہلے کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو یہ ہے جی ہتف الوارد تو یہاں سے دیکھتے ہیں کہ ہماری پک اپ لوکیشن کتنی دور ہے تین منٹ کی یہ پک اپ لوکیشن بتا رہا ہے تو چلتے ہیں جلدی سے جا کے اپنا آرڈر پک کرتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں ڈلیوری لوکیشن پہ اچھا جی آرڈر ہم نے ماشاءاللہ دیکھیں کتنے پیارے کتنے زوردس ہیں یہ اس میں زیادہ تر آرڈرز جو ہیں نا یہ فلاورز کے اور کیگز کے بیکریز کے ایٹم کے زیادہ آرڈرز ہیں نا وہ شفز میں ہوتے ہیں یہ ہاں ہے ہمارا پانچوں آرڈر اور یہ بھی فلاورز کا آرڈر ہے ساتھ میں کچھ بلونز ہیں تو کافی ٹائم لگا دیا اس آرڈر نے تو خیر چلتے ہیں جی ہی المنار میں جی آرڈر ہم نے دینا ہے تو جا کے یہ آرڈر اپنا ڈیلیور کرتے ہیں جی تو دوستو یہ دیکھیں جی ابھی ٹائم ہو رہا ہے سات بچ کے اور تریالیس منٹ اور ہمیں اپنا ساتوہ آرڈر ریسی ہوا ہے یہ دیکھیں چھ آرڈر کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ ہمارا ساتوہ آرڈر ہے ماما نورا سے ہم نے اٹھانا ہے تو چلتے ہیں جا کے یہ اپنا آرڈر ماما نورا سے پک کرتے ہیں آج کافی ٹائم کے بعد آرڈرز آ رہے ہیں کافی وقفے وقفے کے ساتھ آرڈرز آ رہے ہیں اس طریقے سے آج کام نہیں ہے جیسے پچھلے دو تین دن میں تھا تو چلتے ہیں جی جا کے اپنا یہ آرڈر پک کرتے ہیں اور اس کے بعد چلتے ہیں اس کی دیلیوری لوکیشن پہ پہنچ چکے ہیں ہم اپنی پک اپ لوکیشن پہ ماما نورا پہ اور چلتے ہیں اندر جا کے دیکھتے ہیں ہمارا آرڈر ریڈی ہوا ہے یا نہیں رشتہ کوئی خاص اتنا زیادہ نہیں ہے جی تو دوستو ابھی دیکھیں جی آٹھ بج کے اور پچیس منٹ ہو رہے ہیں اور یہ ہمیں آرڈر ایک ریسیو ہوا ہے نباتات کا اور یہ سامنے دیکھیں جی یہ سامنے جو ہے یہ ہمارا پک اپ پوائنٹ ہے اور یہاں سے سوائپ ٹو آرائیو پک اپ کرتے ہیں جی ٹھیک ہے جی تو دیکھتے ہیں جا کے ہمارا آرڈر ریڈی ہے یا دیر ہے اور ہمارے کمپلیٹ آرڈر جو ہیں وہ یہ دیکھیں ساتھ ہوئے ہیں ابھی تک کام کافی جازہ سلو ہو چکا ہے کوئی اس طریقے سے کام ابھی نہیں آرہا جس طریقے سے شروع کی دو تین تاریخوں میں آیا تھا تو دیکھتے ہیں جی آج کتنے آرڈر کر پاتے ہیں اور کتنے کی ارننگ ہوتی ہیں ہماری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مکمل ڈیٹیل انشاءاللہ اچھا جی یہ ہے جی ہمارا آرڈر یہ ایک بکے ہے جو کہ ہم نے آرڈر راکہ میں لے کے جانا ہے تو چلتے ہیں جا کے یہ اپنا آج کا آرڈر جو ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں اچھا جی ایک نیا رولہ پڑ گیا تھا میں جو مغرب سے پہلے ایک آرڈر دیکھے گیا تھا فلاورز کا تو وہ ابھی تقریبا ساڑھے دس بج انہوں نے میسج کیا کہ بھئی وہ آمیں تو فلاورز ملے ہی نہیں ہیں تو میں بڑا پریشان میں نے کہا بھئی میں تو دیکھا ہوں میں نے اسے تصویریں سینڈ کی جس گھر کی تصویر تھی جو اس سے میری چیٹ ہوئی سارا کچھ میں نے اسے سینڈ کیا تو اس نے کہا میبی جو ہاؤس نمبر ہے وہ یہاں پہ چھ لکھا ہوا تھا لیکن وہ پانچ میں دینا تھا تو جی میں نے اسے کہا کہ میں نے تو اسے تصویریں بھی سینڈ کی ہیں اس کے بعد اس نے کہا کہ بیل بجاؤ بیل بجائی ہے تو اس نے اندر سے بات کی ہے اس نے کہا کہ اندر رکھ دو یہ سارا کچھ ہو گیا جی اس کے بعد خیر کافی دیر اس کے ساتھ چیٹ ہوتی رہی اس کے بعد اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں اور میں نے پھر اسی نمبر پہ کال کی تو اس نمبر والے نے بھی یہ کہا وہاں سے تو لیڈیز بولی تھی لیکن میں نے جہاں پہ آرڈر دیا تھا وہ کوئی جینٹس تھا پھر پریشانی ہوئی میں یہاں سے تقریباً خبر والی سائیڈ پہ تھا پھر میں نے اسے کہا چلو ٹھیک ہے میں جا کے دیکھتا ہوں تو وہاں سے جی تیس کلومیٹر کا سفر کر کے میں یہاں پہ آیا ہوں اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں جس گھر میں دیکھے گیا تھا میں نے اس سے بیل بجائی ہے وہ باہر نکلا ہے اس سے میں نے کہا ہے تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس نے مجھے وہ لاکی آرڈر واپس دیا ہے اور پھر میں نے دوبارہ اسے کانٹیٹ کیا ہے اور کانٹیٹ کر کے اس کا نمبر جو گھر کا نمبر تھا وہ چھے بھی نہیں تھا پانچ بھی نہیں تھا وہ تین نمبر تھا پھر جی جا کے میں نے وہ تین نمبر اس گھر میں وہ آرڈر دیا ہے اور اللہ اللہ کر کے جان چھٹی ہے نہیں تو یہ 182 ریال کا آرڈر تھا یہ میں آپ کو دکھا بھی یہ دیکھیں جی یہ کہاں گیا جی میرام یہ آرڈر تھا 182 ریال کا آرڈر تھا نہیں تو پھر یہ ہمارے کھاتے میں ڈبل پڑ جانا تھا یہ بھی اللہ کا شکر ہے اور اب میں نے اس سے کہا ہے کسٹمر سے کہ میں نے کہا بھئی میں اتنی دور سے آیا ہوں مجھے کچھ نہ کچھ پندرہ بیس ریال دو تو ابھی اس نے میں سے اکاؤنٹ نمبر مانگا اسٹی سی پہ دیا تھا وہ نہیں تھا راجی کا اکاؤنٹ دیا آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں کہ دس ریال پندرہ ریال یا بیس ریال جو بھی سینڈ کر دیں چلو ایک آدھی ڈیلیوری کے پیسے تو ملی جائے ٹائم بھی دیکھیں گیارہ بچ چکے ہیں تو کافی زیادہ پریشانی بنی اور موڈ بھی کافی خراب ہو گیا تو اب دیکھتے ہیں جی ایک گھنٹہ ہے دیکھتے ہیں اگر کوئی آرڈر آتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر چلتے ہیں روم پہ اور صبح انشاءاللہ پھر نکلیں گے جی تو دوستو ٹائم ہو چکا ہے جی رات کے بارہ کا اور آج کے دن میں آرڈرز ہمارے ہوئے ہیں صرف اور صرف دس اور وہ جو آرڈر میرا جو میں نے آپ کو بتایا رہا تھوڑی در پہلے جو میں نے واپس آکے جو غلط گھر میں دے کے دوبارہ وہاں سے لے کے اور اپنے جو ارجنل کسٹمر کو دیا ہے اس نے بھی پندرہ ریال جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیئے تھے تو جی یہ تھی آج کی ساری روٹین اور گاڑی آج ہماری چلی ہے ایک سو انتر کلومیٹر اور یہ ٹوٹل کام جو ہوا ہے آج کا یہ ہمارا ہوا ہے ایک سو اور اسی ریال کا تو آج تو دوستو کو بھی نہیں ٹچ کر سکے کافی کام سلو ہو چکے ہیں تو اللہ ہی جانے کیا وجہ ہے تو دیکھتے ہیں جی آگے کیسے حالات آگے کے کیسے چلتے ہیں کیا ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ملتے ہیں ابھی آگے کیسے روٹین چلتی ہے ملتے ہیں اگر آپ سے نئے ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ